اس وقت مجود ہو بنا دی مرکز سیعت نوہ کوٹ میں یہاں کی اگر امارت کی بات کی جائے تو امارت جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جب تمیر کی گئی تھی تو اس وقت امارت سے ابھی تک کوئی بھی کام نہیں کیا گیا اور آج جو ہے وہ ڈاکٹرز بھی ایک بھی مجود نہیں ہے اور کوئی عملہ یہاں پہ مجود نہیں ہے سوائے ایمبولنس عملے کے اور کوئی عملہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ مجود نہیں ہے بلکل صورتحال جو ہے وہ اگر کوئی بھی نگانی حادثات ہو سکتے ہیں تو کوئی صورت حال کے لیے کوئی یہاں پہ عملہ مجود نہیں ہے جو جو ہے مریضوں کی جو ہے وہ دیکھ بال کے لیے یا ان کو کوئی جو ہے وہ فاسٹ ایٹ پروائیڈ کر سکے ہمارے ساتھ ایک شخص موجود ہے جن کا بھی کچھ دیر پہلے ایک سیڈنڈ ہوا تھا تو ان کی حالت جو ہے وہ کافی ان کو چوٹیں وغیر آئیں ہیں لیکن وہ جب ہاسپیتال میں ہے تو یہاں پہ کوئی بھی ڈاکٹر نہیں تھا اور کوئی بھی عملہ نہیں تھا اسی وجہ سے وہ کافی پرشان ہے اور ان کو جو ہے تقریبا نہیں بیس سے تی چالیس کلومیٹر کا سفر کرنا پڑے گا اور ان کو جو ہے وہ چوبارہ ہاسپیتال تحسیل ایڈکوارٹر میں جا کے جو ہے وہ اپنا علاج کرانا پڑے گا جو ان کے لیے کافی جو ہے وہ مسئلہ بھی بن سکتا ہے اور اس طرح کے اگر کوئی اور بھی حادثات ہو جائیں تو لوگوں کو بھی جا ہے کافی مشکلات کرنا پڑتی ہیں یہاں پہ کوئی تناتی نہیں تو ہم اس مریض سے جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں کہ آیا کہ ان کا زخم جو ہوئے تو ڈاکٹر موجود تھے یا نہیں تو اس حوالے سے کیا کہیں گا ہاں جی توانو جیڑا یہ حادثہ ہویا ہے تو اس حوالے نال توانو زخمی جو ہوا توانو کوئی ڈاکٹر یا اسپیتال ہی تھے کوئی عملہ موجود آئی تھے نہیں کوئی موجود کہا نہیں سارا سم بلکل موجود آیا ہے حاضر کوئی کو نہیں سانو سارو انا دن فتیر جاپنے نمکوڑ جاؤ جی چبارہ سے چبارہ بہت دور ہے چالی کلومیٹر سفر ہے تے اسے نہیں جا سکتا ہے توانو ہاتوی جیڑا ہے پیا ہاتوی بالکل ان کا جو ہے وہ کافی زخمی ہے اور کوئی بھی یہاں پہ ڈاکٹر یا اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو اس طرح کے لوگوں کے علاقہ مقین کا کہنا ہے کہ ہماری وزیراعلا پنجاب عثمان بزار اور وزیراعظم اور ڈی سی لئیہ سے اپیل ہے کہ یہاں پہ ایک تو ڈاکٹرز تینات کیے جائیں اور اس کی امارت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ نوٹس لیا جائے